سبحان اللہ جہاں جہاں ہوتا تھا کہ یہ کام کون کرے گا جب یہ سوال ہوتا تھا تو سیدنا علی سب سے آگے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو وہ کام سونتے تھے تو صحابہ اکرام کا کس طرح سے احترام عدب اور پیار سیدنا علی سے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و لا آل و صحابہ اجمعین و بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک محیر الوقول ہستی ہے ان کے زندیے کس پہلو پر نظر ڈالے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کامل انسان تھے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہو سکتی ہے مخارشی میں رسول اقل و صحابہ فرماتے ہیں آنا من علی و علی و منی میں علی سے و علی مجھ سے ہے اللہ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرمائے اب پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیرِ خم کے مقام پر آپ نے اعلان فرمایا مان کنتم مولاو فا علی المولاو اللہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے جو مجھے دوست سمجھتا ہے علی کو اپنا دوست جانے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے واہ 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 کہ غزبہِ خیبر کے موقع پر رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فراغ غدن اوتی رائیتا مان یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسول آہا ہاہا سبحان اللہ کل میں موت کہ رائے جھنڈا ایسے شخصے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں یعنی کیسی متبادل محبت ہے سبحان اللہ اس کا سارٹیفکٹ دی آپ نے سبحان اللہ جو اللہ اور رسول سے محبت ہے اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں بہت خیبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے رات کے بعد بات کہی یہ صبح ان اللہ یفتہ علیہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دی گا ان اللہ یفتہ علیہ یدئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی امیر بننے کی خواہش نہیں کی کبھی یہ نہیں چاہے لیکن اس دن میرے دل میں خواہش ہے کاش مجھے میں منتخب ہو جاؤں کیونکہ رسول اکر نے فرمایا یحبو اللہ و رسول وہ اللہ اور رسول سے محبت اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں کبھی نہیں چاہا کہ میں امیر بنوں لیکن اس دن سرات میرا چاہا کہ کاش میں امیر بنوں اللہ کے رسول صلی اللہ و میں اپنے آپ کو دخا رہا ہوں تاکہ میں آپ کے نظروں میں آجاؤں لیکن یہ تو انتخابِ الٰہی ہے یہ انتخابِ الٰہی ہے جب صبح ہوئی تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروچا کہ علی کہاں ہیں کہنے لگے حضرت علی تو خیمے میں ہے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہیں آنکھوں میں تکلیف ہیں تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ لاؤ اس کو لائے گیا آپ کو آنکھیں آنکھیں سوجی ہوئی تھی حضرت علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں دون مبارک ڈالا آنکھیں اس کو صحیح ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علیہ وسلم کے آنکھیں اس کے بعد کبھی تکلیف نہیں ہوئی دون مبارک کی پھر آپ نے حضرت علیہ کو جھنڈا دیا جاؤ اللہ یافتہالی جاؤ جا کر قوم کے لگائی کرو جب حضرت علیہ وسلم چلے نبی اکرم فرمایا تھا حدیث کا الفاظ ہے اذہب ولا تلتفت جاؤ دائم بھائی نہیں دیکھنا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت دیکھیں جب کچھ دیر گئے آپ نے دائم بھائی نہیں دیکھا گردر مونی موڑی ایسے اس دیرے جت سے رسول اللہ متوجہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ اکسی طرح دیکھنا نہیں دیکھنا جاؤ اسی طرح جھنڈا لے کر جاؤ آپ اسی طرح دیکھتے سیدھے دیکھتے فرمایا ہے یا رسول اللہ میں کس بات پر لڑائی کروں لوگوں اسلام کی دعوت دینا ان کو اور پھر فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لڑائی نہیں ہے وہ اسلام میں جو لڑائی ہے جہاد ہے ذاتی اغراض کے لیے نہیں ہے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے لیے لَتُقُونَ كَلِمَةُ اللَّهِيَا الْعُلِيَا پھر آپ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ علی لَا يَحَدِيَكَ اللَّهُ رَاجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْم سُبْحَان علی سنو لوگ کو قتل نہیں کرنا میں لوگ کو اللہ اکثر بلانا ہے سبحان اللہ ہم تو وہ یہ جو رکاوٹے اللہ کے دین کی اشاعت میں رکاوٹے دور کرتے ہیں جہاد کا تصور یہی ہے جو اللہ کی حدایت کے راستے میں جو لوگ رکاوٹے کھڑی کر ان کو ہٹایا جائے تو آپ نے فرمایا علی اللہ آپ کے ذریعے اگر ایک شخص کو حدایت دے دے سرک اونٹوں سے تمہارے لئے بہتر ہے عربوں حصول اونٹ بڑا قیمتی تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا دیا آپ کو سند دی سبحان اللہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کو انہم bureau سبحان اللہ علی کی محبت امان کا امان ہے سبحان اللہ من يبغدو لا يبغدو علی لا منافق یہ سانی رسول اکرم صلی اللہ کا حضرت علی کی محبت کو ایمان قرار دیا اور آپ کے خلاف بوز رکھنے کو نفاق قرار دیا منافق قرار دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے یا علی کو فیقہ راجع اللہ عنہ علی تیرے بارے میں دو آدمی حلاق ہوں گے یہ آپ نے اسے برایا ہے غالن فیقہ وقالن فیقہ ایک غالی تیری تعریف میں تیری محبت اتنا غلوف کرے گا تمہیں خدا بنا دے گا وقالن فیقہ جو تیری شان کو اتنا گھٹائے گا اتنا گھٹائے گا نیچے برکل گزاجہ سے خوارج خوارج جو ہے بلوں یہی کیوں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین آپ کی شان میں گستاخیر ان کا دین ہے یہ اب تک یہاں خوارج کے نشانات ہیں ان کی اثرات ہیں اب تک یہی کچھ ہو رہا ہے